پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لِلْ کَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ کہ کافروں پر جس کا کوئی ہٹانے والا نہیں یہ سورہ معاریج کی آیت نمبر دو ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کیسے عذاب کے بارے میں جو واضح ہو جانے والا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عذاب کافروں پر آ کر کے رہے گا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اللہ رب العالمین جس کو بھیجنا چاہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اور جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر ان کافروں کا ذکر کیا کہ کفار مکہ کی عادت تھی یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ بار بار اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالی عذاب نازل کریں اللہ تعالی فیصلہ نازل کریں لہذا اللہ تعالی نے اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالی کا فیضلہ آ چکا ہے کہ اس کو اب کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اسی طرح سورہ حج میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عذاب لانے کی جلدی کرتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف ہرگز نہیں کرتا لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک بار وعدہ کر لیا چونکہ یہ لوگ بار بار مطالبہ کر رہتے لہذا اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ کر لیا کہ ہاں اللہ رب العالمین عذاب نازل کرے گا اور چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نظر بن حارس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نظر بن حارس نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا لہذا اللہ رب العالمین نے اس سے یہ کہتے ہوئے کہا کہ کافروں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں نظر بن حارس کا کیا حل ہوا جنگ بدر میں وہ بری طرح مارا گیا جو صحیح روایہ سے ثابت ہے کہ نظر بن حارس جنگ بدر میں یہ بری طرح سے مارا گیا بری طرح سے کچلا گیا لہذا اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ کافر کل قیامت کے دن اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے دنیا میں بھی اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے لہذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں نظر بن حارس کو دکھا دیا اور اسے زلیل و خار کیا بدر کے میدان میں وہ بری طرح سے نظر بن حارس جو ہے مارا گیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث ہم لوگ نے پچھلے اپیسوڈز میں ہم لوگ کچھ روزے کے تعلق سے ہم لوگ باتیں دیکھ رہے ہیں اور کل کے اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے عرفہ کے روزے کی فضیلت رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اچھا یہ دن کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے کتنا عظیم دن ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے ایک روایت اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اپنے بندوں کو جہنم سے عزاد نہیں کرتا یعنی اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کسرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے عزاد کرتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں کتنا بڑا دن ہے یہ کتنا عظیم دن ہے یہ اسی لئے وہ یہودی جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس دن ہمارے اگر دین میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے وہ کونسی آیت تھی اس یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے دن میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کم نازل ہوئی کس دن نازل ہوئی تھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی یعنی عرفہ کی فضیلت یعنی حضرت عمر نے یہ بتایا تھا کہ وہ بھی دن ہمارے نزدیک بہت اہم ہے جس دن ہی آیت نازل ہوئی تھی لہذا عرفہ کا دن اتنا فضیلت والا ہے اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرْفَةِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا کہ اللہ تعالی عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ کسی اور دن اللہ رب العالمین اتنا جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدُنُ فِرَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فِرْ ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَهَا أُلَائِ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سارے بندوں کا کیا ارادہ ہے ان سارے بندوں کا کیا ارادہ ہے اللہ رب العالمین فقر کرتے ہوئے اپنے بندوں پر فرماتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنا عظیم دین ہے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں ضرور بھی ضرور میں اور آپ عرفہ کی دن روزہ رکھیں کیونکہ یہ بڑا عظیم دین ہے اس کی بے شمار فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس دن کی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں